آج میں آپ کی ملاقات کروانے کے لیے آیا ہوں اکرام اللہ سے جنہوں نے آٹھ سال کی عمر میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنی والدہ کے لیے ایک گانا خود لکھا اور اسے خود ہی کمپوز کیا او میری ماں پیاری ماں تو زندگی ہے میری پیاری ماں ماں کے لیے بس لکھی تھی ایک چھوٹی سی شاعری ہے ایک دو لائنے تھی یہ جو کہ مرمت کا کام کرتا ہو چودہ سال سے بس اللہ تعالیٰ اسی میں گزارہ چلا لیتا ہے شکر کرتا ہو اس پہ بھی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آٹھ سال کی عمر میں بچوں کو ہوش نہیں ہوتا آپ نے آٹھ سال کی عمر میں گانا کیسے لکھتا ہے ایک لائن مجھے یاد آگیا ماں کے لیے میں نے گھایا تھا تو اس کو لکھا ہو اور پھر میں نے اس کو دن دی پھر اس کے بعد جب تیرہ چھوڑہ سال کے عمر میں جب دماغ نے تھوڑا سا کام شروع کیا تب اس کے بعد میں نے سونگ کو کلیئر کرتا اب اگر اللہ نے چاہا اللہ نے مقام تک پہنچا ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور ماں کے لیے گھاؤں گا انشاءاللہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جو اپنی والدہ کے لیے گانا لکھا تھا ان کے انتقال کے بعد کو سنائے تجھے چاند ستاروں میں دیکھا کروں ہر پل ہر دم یہ صدا اوہ میری ماں پیاری ماں اوہ میری ماں پیاری ماں تو زندگی ہے میری پیاری ماں تو ہر خوشی میری پیاری ماں تجھے چاند ستاروں میں دیکھا کروں تجھے آسما میں سمایا کروں پل ہر دم یہ کہتا رہو میں صدا اوہ میری ماں پیاری ماں جینے کی تمنہ نہیں ماں تو جو نہیں ساتھ ہے ہر گڑی تیری یاد میں ہو خیالوں کی برسات ہے جدائی مقدر میں تھی اس میں کوئی بات ہے یہ تو زندگی سے جھڑی لکھی ہوئی ہر بات ہے پھر بھی رب سے میں مانگو تیرے لیے ہی دعا اوہ میری ماں پیاری ماں اوہ میری ماں پیاری ماں ناظرین آپ نے ان کا گانہ سنا جو آپ نے ان الفاظوں کا چناو کیا یہ کیسے کیا آپ نے کہاں سے سوچی الفاظ آ رہے ہیں اوہ میری ماں کے لیے بس لکھی تھی ایک چھوٹی سی شاعری ایک دو لائنیں تھی تو پھر اس کے بات خود بخود بس دماغ میں جو آ رہا تھا بس لکھا میں نے سر اچھا اکرام بھئی آپ کی آواز بہت پیاری ہے صحیح ہے اب یہ بتائیں کہ آپ کہیں پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آئے بس سر موقع ایسا ملا نہیں ہے اسی وجہ سے تو میں کسی گینی اوڈیشن کے لیے کوئی وغیرہ ایسا موقع نہیں ملا اس کے بعد تو اسی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تو ابھی اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو جو منظور ہوگا تو ہی ہوگا انشاءاللہ ضرور جاؤں تو آپ نے جو اپنا گھانا لکھا ہے آپ نے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ میں اس کو دنیا تک پہنچاؤں دنیا تک پہنچانے کے لیے احالات کا صحیح ہونا بھی ضرور ہے غربت کی وجہ سے پیچھے بس انسان رہ جاتے ہیں کیوں کہ ہم بول سکتے ہیں ہر گھر کی کہانی ہوتی ہیں کچھ گھروں کی کہانی ہوتی ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ غربت کی وجہ سے اپنا ٹیلنٹ جو ہے منظریاں پر نہیں لا پاتے ایسے ہی ہیں بس ایسا ہی ہے سر ہاں ایسا ہی ہے بس غربت کی وجہ سے اگر غربت نہ ہوتی تو ابھی ہو جاتا ہے اچھا اکرام اللہ بھائی جو آپ نے غربت کے حوالے سے گیت لکھا ہے اب وہ ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیں زندگی کی داستہ عجیب ہے ہم غریب ہے ہم غریب ہے سوچتا کہ ہم بھی کچھ بنیں گے اے زندگی میں ہم بھی کچھ کریں گے پر ہماری قسمت کب جگیں گے ہم غریب ہے ہم غریب ہے رام اللہ بھائی یہ جو گھانا آپ نے بنایا ہے یہ بتا ہے آپ نے کتنے ٹائم میں بنایا ہے یہ الفاظ جو تھے یہ کہاں سے سوچے کیسے کیسے آپ کے مائن میں آتے رہے سر حالات کی وجہ سے بس حالات کچھ ایسا تھا کہ بس زین میں آگیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو ایک شاعری بنا کے پھر اچھا اکرام بھائی آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے آپ نے کبھی خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ آپ اس ٹیلنٹ کو آگے لے کر جائیں سر کوشش تو کیا ہے لیکن سپورٹ والا کوئی ملا نہیں تھا تو اسی وجہ سے سر تو نئی ہوا آپ آگے زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ سنگین کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کچھ اور بھی اس کے علاوہ بس سر کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کروں گا آگے اللہ نے اگر منظور کر دی تو انشاءاللہ کروں گا جاؤں گا سنگینگ پر ابھی فیلحال جو آپ کی جوب ہے وہ آپ جوتے مرمت کرنے کا کام کرتے ہیں جی ہاں جوتے مرمت کا کام کرتا ہوں چودہ سال سے بس اللہ تعالی اسی میں گزارہ چلا لیتا ہے شکر کرتا ہوں اس پر بھی الحمدللہ لیکن بس یہ کچھ حالات ایسا آگئے کہ سارا نظام اللہ چلا رہے لیکن گزارہ بھی فیلحال نہیں ہو رہا آپ کو آپ کی زندگی میں بھی کبھی کہیں سے پروموشن نہیں آئی کہ آپ آئیں ہم آپ کو پروموٹ کرتے ہیں نہیں سر ایسا کسی نے نہیں کہا فیلحال کسی نے نہیں کہا سر اکرام بھئی آپ اپنی کوئی خواہش کا اظہار کریں جو ابھی تک آپ کے پوری نہیں ہوئی ہے سر خواہش تو یہ ہے کہ رحم شاہ کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ملاقات ہو گئی تو وہ میرے خواب میں بھی آئے تھا رحم شاہ کے ساتھ اس سے ملاقات ہوئی تو بہت اچھا لگا تھا مجھے کہ انشاءاللہ اس سے ملاقات یہی خواہش ہے ملاقات میں آپ کی کیا ڈسکیشن ہوئی تھی ان سے اس سے یہ ہوا تھا کہ مطلب میں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیسے گا رہے ہیں اور کہ کیسے آپ گا سکتے تو آپ گا کے مطابق اس کے ساتھ میں لگا تو میں گا رہا تھا بس اس نے یہی بولا تھا کہ ماشاءاللہ خوبصورت گا آتے ہو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ خوابوں میں بھی گانے گا رہے ہوتے ہیں بس یار یہ کچھ دنوں پہلے بس وہ خواب میں آئے تھا تو اس کے وجہ سے جو ہے نا ابھی کافی دلچسپی ہوئی ہے مجھے کہ رحم شاہ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ موسیقی موسیقی